جی بھائی ہے میں آپ کے بہت ضروری انفرمیشن دینا چاہتا ہوں سب کو جن بندوں کے پاس پولینڈ کے ورک پرمٹ ہیں ان کے لیے ایک میں انفرمیشن لے کے آیا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں بہت سکیم ہو رہا ہے جن کے پاس پولینڈ کے ورک پرمٹ کے ان کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم امبیسی کے اپورمنٹ بک کر کے دیں گے کیونکہ جن کے پاس ورک پرمٹ ہیں نا وہ بچارے ایک ایک سال سال ڈیڈر سال اور آٹھ مینے چھ مینے سے ویٹ کر رہے ہیں ورک پرمٹ کا پر پرابر میں ادھر آ رہی ہے کہ جو ادھر دبائی میں سپیشلی جو دبائی میں یہ سسٹم ہے جن کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے پولینڈ امبیسی دبائی میں انا ڈراؤ سسٹم ہے دعا کے ذریعے اپورمنٹ بک کرتی ہے جن کے پاس مطلب ورک پرمٹ ہوتا ہے پولینڈ کا ان کو پہلے ڈراؤ میں نام دالنا پڑے گا پولینڈ امبیسی میں نام دلنا پڑے گا اس کے بعد ویکلی جو پولینڈ امبیسی ہے دبائی میں ویکلی ڈراؤ نکالتی ہے ٹیوزے والے دن تو ہر ویک میں ٹیوزے کو وہ ڈراؤ ہوتا ہے جتنے بھی دبائی میں جتنے بھی جنسی ہیں جنہوں نے ورک پرمٹ اپلائی کر کے دیئے ہوئے ہیں وہ ہر سب اجنسی پر کیا کرتی ہیں ڈریکٹ اپورمنٹ بک نہیں کر سکتی ان کو پہلے نام اس بندے کا جس کے پاس ورک پرمٹ ہے اس کا نام ریجسٹر کو بانا پڑے گا امبیسی میں پھر وہ امبیسی جو انا ویکلی ڈراؤ نکالتی ہے جس کا نام ڈراؤ میں آئے گا اس کو اپورمنٹ دیتی ہے امبیسی پولینڈ کی دبائی میں دبائی میں یہ سسٹم ہے ڈراؤ سسٹم ہے ٹھیک ہے باکی دوسری کنٹریوں میں وی ایس اف کے تو آپ اپورمنٹ لے سکتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ جتنے بھی ایجن پنڈ ہیں کیا کرے ہیں ہیں جو لوگ بچارے پنڈنگ پڑے ہیں ایک ایک سال سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے جھوٹ کہ ہم آپ کو پورینڈ پییس پہ اپورمنٹ بک کر دیں گے جل سے جل parenting Vacetho Bree Gong تک ایسے کسی کو دو ہزار دے جس سب جو لوگ ہیں کوئی مختلف مانگتے ہیں ہم دو ہزار میں دان بیس پہ اپورمنٹ بک کر دیں گے پندہ آف رہا جس میں اور سو دالر میں ایسا ریٹ ہیں سب کے تو لوگ بچارے سب پریشانی کی وجہ سے وہ فیم کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جنڈ لوگ سکیم کر رہے ہیں کچھ تو باغ جاتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو ویزٹ کی سوڈنٹ ویزے کی اور دوسرے کیٹیگری کی اپارمنٹ بک کر کے دیتے ہیں تو وہ جب جاتے ہیں ادھر امبیسی میں جاتے ہیں تو وہ جو ادھر ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے امبیسی کی وہ ان کو اندر نہیں جانے رہتی کیونکہ آپ کا جو مطلب آپشن ہے آپ کے پاس اپارمنٹ بک کرنے کا وہ ہے ورک پرمٹ نہیں یہ ویزٹ آپ کے پاس آپ نے ویزٹ اپلائی نہیں کرنا سکوڈنٹ ویزٹ اپلائی نہیں کرنا ہے اس لئے آپ کو وہی کیٹیگری چیوز کرنی پڑے گی جس کے بہار پہ آپ امبیسی میں اپارمنٹ بک کر رہے ہیں آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو آپ نے ورک پرمٹ کے اپارمنٹ بک کرنی ہے مطبع آپ ویزٹ ویزے کی یا سکوڈنٹ ویزے کی نہیں کر سکتے تو وہ جو ان کیا کرتے ہیں وہ ایسا ڈراما کرتے ہیں کہ ان کو یہ بک کر کے دیتے ہیں وہ ایک تو بچارہ دبائی سے جاتا ہے ابودبی میں بودھر جا کے پھر وہ جو ان کے پیسے بھی ویسٹ ٹائم بھی ویسٹ اور خجل خرابی جو ہوتی ہے بچاروں کو الگ ہوتی ہے پھر وہ ان کو اندر گسنے نہیں لیتے کیونکہ ان کا ورک پرمٹ کی اپارمنٹ ہو نہیں ہونی چاہیے پر وہ ویزٹ ویزے کی اپارمنٹ بوک کر دیتے ہیں پھر وہ بچارے واپس آر آ جاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو کیا ہو گیا ہرسلٹ کیا ہے کہ من کا سب پیسے ویسٹ اور دوسرا پریشانی الگ ہوتی ہے جو جانے آنے کا ایکسپینس وہ بھی بہت سارا پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ تو میں آپ سے ایک جن لوگوں کے پاس بھی ورک پرمٹ ہے دبائی کے پولینڈ کے دبائی میں وہ لوگ کبھی بھی کسی کو پیسے نہیں دیں اپائمنٹ بک کرنے کے لیے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ ورک پرمٹ جب جس کے پاس ہے وہ اپائمنٹ بک کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ سیم اجنسی سے کرواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر باہر سے کراتے ہیں وہ مختلف جو ریٹ چل رہا ہے دو ہزار درم لے رہی ہیں جنسی ورک پرمٹ اپائمنٹ بک کرنے کی تو اس میں یہ کنڈیشن وہ ڈراؤ سسٹم میں جاتا ہے ٹھیک ہے ڈراؤ سسٹم میں وہ آجنسی آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ورک پرمٹ رجسٹر کروا دے گی اس کے بعد امبیسی نے ویکلی ڈراؤ ڈارنا ڈراؤ کا مطلب ہوتا ہے لاٹری ٹائپ ٹائپ سسٹم ہوتا مطلب دبائی میں جتنے بھی ورک پرمٹ آئے ہوتے ہیں پورلینڈ سے وہ جنسیوں کے ترور جنسی ہیں ان کو رجسٹر کرتی ہیں امبیسی میں تو وہ سب ایک دو ہزار پرمٹ ہے پورے دبائی میں وہ سب کے سب نام ویکلی سسٹم میں ڈالتے ہیں تو سسٹم سلیکٹ کرتا ہے نام جس کا نام نکلتا ہے دو ہزار میں سے مطلب وہ امبیسی کی لیمٹ ہے پچاس ہے سو ہے دو سو ویکلی دو سو پور میں کی پور اس کی مرضی ہے جتنی اس کی لیمٹ ہے کام کرنے کی تو وگر فالس میں دو ہزار ڈالے ہیں نام پچاس بندے کے نام سلیکٹ کرنے کی ان کی لیمٹ ہے تو اس پچاس دو ہزار میں سے پچاس بندے جو سلیکٹ کریں گے ان کو اپورمنٹ ایشو کریں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ دو ہزار دو ہزار کو پوریمنٹ دے لیں نہیں وہ سسٹم سلیکٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا جس کا نام آئے گا وہ اس کو اب نیکس ویکی اپوریمنٹ بک کر دیں گے پھر وہ اس کو پاسپورٹ جمع کروائے اپنے راکومنٹ جمع کروائے پھر اس کے بعد اس کا ویزہ لگ جائے گا انشاءاللہ ایسا طریقہ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں آپ جم نہیں کر سکتے مطلب کوئی بھی آپ کو اگر بولے کہ مجھے تو میں آپ کو اپوریمنٹ بک کر دیتا ہوں ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہنڈر پرسن میں شور وہاں سے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں نے خود میلے کی ہی ہم بیسی کو دو تین تفاہ امبیسی نے بولا ہے آپ ڈرا سسٹم ہے دبائی میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کا نام جب بھی آئے گا آئے گا ضرور جب آئے گا ہم آپ کو انفارم کریں گے یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے بیسی سسٹم مطلب کہ قرآندازی ہوتی ہے قرآندازی میں جس کا نام آئے گا اس کو اپوریمنٹ دے گی امبیسی پولینڈ کی ٹھیک ہے تو اپنے پیسے ویسٹ نہیں کریں لوگوں کو دے گے یہ ہنڈر پرسنٹ فراڈ ہے ٹھیک ہے یہ کوئی یار آپ خود ہو سمجھ جا رہا ہوں بیسی ہے یہ ایک کنٹری کا دارہ بہت بڑا یہ کیسے مطلب وہ پوسٹ آفیس ہو رہی ہے آپ جائیں گے تو اپنا ٹوکن خرید کے اپنا خط بغیرہ کام کروا لیں گے یہ امبیسی ہے امبیسی میں ایسا کام نہیں چلتے ہاں ایسے ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی کمپنی ہے جس کو رکوائیڈ ہے ہائی سکیل ورک کر کی جیسے کہ ٹرک ڈرائیور ہے انجینئر ڈاکٹر ہے ان کی جو نا اپوائمنٹ نکال سکتی ہے کمپنی رکویسٹ کر کے امبیسی کو جلدی ٹھیک ہے اتر ویس لیبر سکیل میں نہیں نکال سکتے کوئی بولے گا میرا تعلق ہے میرا یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب فراڈ ہے آپ کی پیسے کھانے کے چکر میں سارے ٹھیک ہے تو پیسے بچاؤ میرا ایک دوست اس نے نیپال کا ہے اس کی ایجنٹ نے اس نیپال کی جنسی ہے نیپال کا بندہ اس نے اسے ورک پومٹ دیا ہے تو اس کا ورک پومٹ ہے اس کی دیکھیں حساب لگائیں کیسا چل رہا ہے وہ بھی ایجنسی والا نے ورک پومٹ جس نے دیا ہے میں دوست نیپال کا ہے اس کو اس کی جو جنسی کا جو بندہ ہے جس نے ورک پومٹ مغوا کر دیا ہے اس نے اگر ایک ایجنٹ ہائر کیا ہے اس نے بولا میں آپ کو آپ کو نیکس وی کی پوائمنٹ بوک کر کے دوں گا ٹھیک ہے اس نے اس سے دی ہیں اسے اپنے کلائنٹ سے لے کے وہ بھی اس نے کیا کیا اس کو نا ویزٹ ویزے کی اپوائمنٹ بوک کر دیا ہے تو وہ ادھر امباسی میں مجھے سٹوری بتا رہا تھا وہ امباسی میں کیا ادھر امباسی میں دوست کھوک اس نے سیکیورٹی نے اندر اس نے بولا بھائی یہ آپ کی جو پوائمنٹ ویزٹ ویزے کی ہے یہ دن ہوتے ہیں ویزٹ ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا اور ورک پومٹ کو نا الگ الگ دن میں لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے ڈیٹ پہ نا تو اس نے بولا بھائی آج تو دن ہی نہیں ہے ورک پومٹ کی اپوائمنٹ کا آپ کی در آگئی ہو ٹھیک ہے تو آج تو صرف ویزٹ ویزے اور سٹوڈنٹ ویزے ہو لیں یہ اس کے ساتھ سکیم ہوا ہے ٹھیک ہے وہ حالانکہ ایجنٹ نے ایجنٹ کو چونہ لگایا دیکھیں ٹھیک ہے تو اپنے پیسے بچائیں کیونکہ یہ سب ہنڈر پرسن سفید جھوٹ ہے کوئی بولے گا کہ میں آپ کو ورک پومٹ کی اپوائمنٹ بک کر دیتا ہوں ڈرن بیس پہ ایک دو دن میں حقیق افتے میں ایک مہینے میں سب جھوٹ ہے یہ ڈراؤ سسٹم ہے ڈراؤ سسٹم کے تھو ہی امبیسی نے آپ کو پونلین امبیسی نے آپ کو اپوائمنٹ دینی ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ٹھیک ہے آئے کہ ضرور وہ آپ کی لگ ہے ایک سال میں آئے چھ ماہ میں آئے کسی دو مہینے میں بھی آ جائے میں نے بہت سارے بندے دیکھیں جن کی تین تین مہینے میں بھی اپوائمنٹ بک ہو گئی ہے سوال میں بھی ہوئی ہے ایک بندے کے ساتھ میں بات ہوئی اس کی اٹھارہ مہینے بعد آئی اپوائمنٹ ٹھیک ہے تو مختلف ٹائم میں آپ کی لگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کی لگ کتنی زبدست ہے تو اتنی زبدست آپ کا کام جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اپنے پیسے بچائیں کیونکہ دو ہزار درم تھوٹیاں ماؤن نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے حضاب سے فراد کر رہا ہے اپنے مطلب کی مان مانگ کے فراد کر رہا ہے تو دیکھیں ایجنٹ نے ایجنٹ کو بھی چونہ لگا دیا ہے تو بھئی آپ وہ ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر سر سر جھوٹ ہے کہ وہ بولے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو ڈن بیس پر اپوائمنٹ بک کر کے دوں گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ نے یہ اپوائمنٹ جو لینی ہے وہ تھوڑا ڈراؤ سسٹم ہی ملنی ہے آپ کو ٹھیک ہے ویکلی ڈراؤ ہوتا ہے بیسی میں پولینڈ کی میں تو وہ جب اس میں نام آتا ہے اسی کو اپوائمنٹ ایشو ہوتی ہے بیسی کی طرف سے فیلہ دبائی میں یہ رول چل رہا ہے باقی پاکستان میں انڈیا میں تو اپوائمنٹ ملتی ہے وہ بھی یہ سب ملتی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اپنے پیسے بھی بچائیں اللہ حافظ